اسلام علیکم ڈیر سٹیڈنٹس ویلکم بیک www.xpacademy.com جہاں پر آپ سٹیپ فائل سٹیپ آٹو کیٹ سیکھ رہے ہیں تو سٹیڈنٹس جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہم اپنے پریٹیکل سٹارٹ کر رہے ہیں آج ہم نے اپنی اسائیمٹس نمبر فائل کو دیکھنا ہے اس کے پر کیسے کام کیا جائے گا اس سے پہلے والے لیسن میں میں نے آپ کو یہ اسائیمٹس دی تھی کام کرنے کے لیے اب میں آپ کے سامنے اس کے پر کام کروں گا تو پلیز گیرفولی دیکھیں میں نے پہلے سے اس کا سیٹ اپ ریڈی کیا ہوا ہے سٹیڈنٹس یاد رکھے گا اس میں ہمارے پاس لگ بک کوئی بھی نئی چیز نہیں آ رہی ہے ہاں پچھلے لیسن کے مقابلے میں اس میں جو نئی چیز ہے وہ جس یونٹس کی سٹنگز ہے اگر آپ دی انٹر کر دیں اپنے پاس تو دیکھیں میں نے ساتھ میں پوائنٹ ایمیشن کر دیا ہے موڈی فائیڈ کے اندر جائیں تو دیکھیں سٹیڈنٹس پہلے یہاں پہ پوائنٹس کی ویلیز نہیں تھی اب میں نے یہاں پہ ساتھ میں پوائنٹس دے لیا ہے اوکے کر دیں اور کلوز کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیڈنٹس سب سے پہلے آپ کیرفولی ٹائیگرام کو سٹیڈی کریں گے میں نے آپ کو کہا تھا اگر آپ پرنٹ نکال لے کریں تو وہ بہت بہتر رہے گا سٹیڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں پرنٹس کے اوپر کام کرنا تو میں سٹارٹ کروں گے سٹیڈنٹس اپنے ایک چھوٹے سرکل سے جو کہ میرے پاس آ رہا ہے 0.50 کا یہ ریڈیس ہے آپ ایک سرکل اٹھائیں کلک کر دیں اور اس کو دے دیں 0.50 جیسے میں نے اس کو 0.50 انٹر کیا میرے پاس یہ ڈراؤ ہو چکی ہے نیکس میرے پاس ایک اور سرکل بنا ہوا آ رہا ہے جو کہ میرے پاس اس طرح کو جا رہا ہے جو ہے میرے پاس 1.50 کا آپ ایک اور سرکل اٹھا لیں میرے پوائنٹ اس کا بھی وہی سیم ہے اور اس کو بھی دے دیں 1.50 انٹر کر دیں سٹیڈنٹس یہ جو تھا سٹیڈنٹس آپ کے پاس ڈایا تھا جبکہ میں نے اس کو یہاں پر ریڈیس انٹر کر دیا ہے تو میں اسے ڈلیٹ کروں گا اگرین سرکل آپ نے ایکٹیف کیا آپ میڈل پہ چلے جائیں اور دی انٹر کریں آپ اسے بتائیں 1.50 یہ اس لئے سٹیڈنٹس کیونکہ اس کی end to end value جو ہے وہ میرے پاس 1.50 ہے اگر اس کی میڈل سے value ہوتی تو یہ مجھ کو ریڈیس سے ڈرن کرتا نیکسس میں کور میرے پاس سرکل آ رہا ہے وہ میرے پاس جو آ رہا ہے وہ میرے پاس پھر اب ریڈیس آ رہا ہے اور ٹوک آ رہا ہے آپ سرکل اٹھائیں سی انٹر کرنے سیر سرکل ایکٹیف کر سکتے ہیں آپ میڈل پہ چلے جائیں اور سیمپل آپ اسے یہاں پہ ٹو انٹر کر دیں تو آپ کے پاس یہ سرکل کی ڈراؤ ہو جائے گا اسی طرح سے سٹیڈنٹس آپ کے پاس یہ شیپ ڈراؤ ہو چکی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سٹیڈنٹس آپ کے پاس یہاں پر 0.50 یعنی یہ 0.50 کی دو لائنیں آپ کے پاس نظر آ رہی ہیں بسیکلی یہاں کے پاس لائنوں کی ڈائیمینشنز ہے ادھر سے ادھر تک جو فاصلہ آپ کو یہ بتا رہا ہے وہ آپ کے پاس 0.50 کا بتا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنے سٹیڈنٹس اپنے پاس ایک لائن لے لیں اوپر اسے نیچی طرف لگا لیں آپ اسے دے دیں آف سرچ دیں گے 0.25 آپ 0.25 کو دائیں کریں 0.25 کو بائیں دے دیں تو آپ کے پاس آپ کا 50 کا ڈسٹنس کریٹ ہو جائے گا آپ اسے کنفرم کر لیں یعنی ایک لائن لی دوسری لائن لی ہے دیکھئے سٹیڈنٹس میرے پاس یہاں تک کی ویلیو بلکل پرفیکٹ آ چکی ہے تو آپ میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ ٹرم چیز کروں گا اچھا تو سٹیڈنٹس یہاں پر ہم ٹرم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں ایک سرکل اس میں سکپ کر گیا جو یہ ہے دیں گے اور اسے دیں دیں گے ڈی ڈی دینے کے پاس ڈو پائنٹ فائیف زیرو تو آپ نے یہ سرکل کو ڈراغ کر دیا ہے اب آپ ٹرم کو یوز کریں گے آپ اس چیزوں کو ٹرم کر دیں گے یہ تمام لائنیں آپ اسے ٹرم کر دیں دیکھئے سٹیڈنٹس آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس لائن کو ڈیلیٹ کر دیں اور ڈیلیٹ کر دیں اس کو بھی دیکھیں کیریفلی ٹرم کیجیگا چھوٹے چھوٹے کارنر رہ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں میں نے ٹرم کر دیں اس کے بعد دیکھیں سٹیڈنٹس یہاں پہ ایک آرک لی گئی ہے جو آپ کے پاس 0.25 کی اب یہ میں کیسے ڈراغ کروں گا آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے آپ فلٹ کے اندر جاؤ یہاں پہ نیچے کی طرف ڈراغ ہو چکی ہے لیکن اب مجھے یہ 1 2 3 4 5 6 time 4 طرف چاہیے تو آپ کیا کریں AR کی بورڈ سنٹر کریں یا آپ ارے پر کلک کر دیں یہاں پہ آپ کے پاس موڈیفائی ٹول بار کے اندر ہے ارے میں نے پچھلی پریکٹس کے اندر پولڈر چاہیے سنٹر پوائنٹ میں چلے جائیں آپ اس کو سنٹر پوائنٹ ڈیفائن کر دیں ارے سٹڈنٹ مجھے نمبر آئیٹم کتنے چاہیے 6 چاہیے اسے پری ویو کروں گا اگر آپ کام بلک ٹھیک ہو رہا تو اپ اس کو accept کر دیں گے اگر آپ اس گاؤں جیسے ٹرم کر دی ہیں اب اس کے بعد مجھ کو یہ یہاں پر ایک لائن بتا رہا ہے یہ میرے پاس چھوٹی سیک لائن ہے جو ہے 0.25 کی اپ سنٹر نے یہ لائن لین ہے آپ ایک آر کو ڈیلیٹ کر دیں گے بلکہ اس شیپ کے مطابق آپ کو تمام آر کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو آر میں ڈیلیٹ کر دی ہیں اپ اگن ایک لائن اٹھاؤ اوپر سے نیچے کی جانب اپ دیکھیں سنٹر یہاں پر 0.25 کی لائن ہے اینگل مجھے same to same یہ چاہیے تو آپ ایک فرضی لائن لگانے کے بعد ایک ایک لائن یہ کروگے ایک پوائن تو ماؤس کو آگی جانب لے آئیں اور اسے دیں 0.25 واپس ماؤس کو پر جانب لے کر جائیں اور اسے کہ 0.25 اب آپ میٹر لائن کو ڈیلیٹ کر دیں دیکھیں آر پاس یہ بلکل پر 0.25 کے اندر یہ دونوں لائن یں کس کی ویلیو تھی ہاں یہ میرے پاس آرہی ہے یہ مجھے بنانا یہ میرے پاس کیا ہے radius 0.90 اب میں کیسے بناؤں گا آپ draw کے اندر جاؤ گے students آپ کے پاس arc ہے یہ میں نے start end اور radius کا use بتایا ہو ہے آپ اس کو start دے دوگے arc ہو جا کے آپ اس کو end دوگے آپ یہ radius مانگ رہا ہے آپ اس 0.90 enter کر دوگے تو آگے پاس آپ کی arc create ہو چکی ہے students again آپ نے کیا کرنا ہے آپ area use کروگے ar enter کریں select object میں جائیں یہ دونوں shapes چاہیئے یہاں پر مجھے line نہیں چاہیے جو line نہیں چاہیے اس کو option کی through unslet کر سکتے ہیں دوارہ click کر کے اس کے پر اب again میں center کر دوں گا center point مجھے middle والا چاہیئے اور میں اسے preview کر دیتا ہوں ایسی میں اس کو students preview کیا accept کر دیں میرے پاس same to same shapes تیار ہو چکی ہے students basically یہی وہ سے چائیں آپ جیسے چائیں آپ کان کر سکتے ہیں لیکن آپ کو صرف دو چیزیں چاہیئے ہوتی ایک آپ کے پاس time save ہونا چاہیئے کم سے کم time کا استعمال کرتے shapes کو بنائیں دوسرا آپ کے پاس جو values یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں وہ تمام values آپ کی tranks کے اندر آنی چاہیے ہیں تو students اگر آپ practice کرتے رہوگے اسی طرح سے آگے نکلتے رہوگے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ آپ مشکل ہو بس اس میں ایک چیز آپ چاہیے وہ ہے practice 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 تو students یہاں تک تو میں نے آپ practical کر دے دی ہیں اب اس کے آگے میں آپ کو کچھ assignments دوں گا جو آپ کو خود کرنی ہوں گی تو کوشش کریں students آپ assignments کے پر کام کریں جب آپ کام کریں انشاءاللہ آپ بہت سیکھ پائیں گے اس کے علاوہ students مزید معلومات کے لئے پلیز آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری website www.xpacademy.com جہاں پر تمام computer courses free online آپ کو کروائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان courses کا certificate لینا چاہیں تو ہر course کے آخر میں آپ سے ایک exam لیا جائے گا اس کے بعد آپ certificate issue کر دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں 03 14 50 14 26 8 پر بھی انشاءاللہ نیکس لیسن میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ